بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اٹھائیسوہ پارہ تلاوت کیا گیا ہے اور اس بارے میں کل نو سورتیں ہیں سورة المجادلہ سورة الحشر سورة الممتحنہ سورة الصف سورة الجمعہ سورة المنافقون سورة التغابن سورة الطلاق اور سورة التحریم پہلی سورت وہ سورہ مجادلہ ہے اس سورت میں چند باتیں بہت اہم ہیں جو ہماری آداب والی زندگی سے متعلق ہے ایک بات یہ فرمائیں کہ اگر کسی جگہ انسان بیٹھا ہو اور تعداد میں افراد تین ہو تین ساتھی بیٹھے ہوں تو ایسی مجلس میں دو کو آپس میں سرگوشی میں باتیں نہیں کرنے چاہے آپ سمجھے تین افراد اگر ایک ساتھ بیٹھے ہوں اور دو آپس میں مو قریب کر کے کان قریب کر کے سرگوشی میں باتیں کریں تیسرے کو تشویش ہوگی انسان فطری طور پر ایک چیز محسوس کرتا ہے کہ انہوں نے مجھے بائی پاس کیا آپس میں بات چیت کر رہے ہیں شاید میرے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے تیگہ اسلام کتنا ایک خوبصورت دین ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو کسی انسان کو ہمارے کسی بھی عمل اور طریقے سے تکلیف کا احساس نہ ہو اگر کوئی خاص بات ہے تو تھوڑا سا الگ ہو جائیں اکیلے میں ہو جائیں اس کی موجودگی میں آپس میں سرگوشی نہ کریں اس سے اس کو تکلیف ہوگی دوسری بات سورہ مجادلہ میں یہ فرمائی کہ اگر ایک عمومی مجلس ہو جس میں مجمع بیٹھا ہو اور ایسے موقع پر اگر ضرورت کی وجہ سے کہا جائے کہ بھئی مجلس میں کشادگی پیدا کر لو ففسخو فی المجالس تو لوگوں کو چاہیے کہ کشادہ ہو جائے یا یہ کہ اگر کسی کو مجلس کے آگے سے اٹھایا جائے کہ بھئی آپ کڑے ہو جائیں آپ پیچھے چلے جائیں کیوں اس لئے کہ کوئی خاص مہمان آ رہے تو باز دفعہ یہ چیزیں انسان پر بھاری ہو جاتی ہے کہ بھئی میں پہلے سے بیٹھا ہوں آگے آیا ہوں اور اب یہ پیچھے سے آگے بھلا رہے ہیں تو اس میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر مجلس میں آنے والے کوئی بزرگ اہل علم بڑے لوگ ہوں تو ان کا حق ہے اور یہ سنت طریقہ ہے کئی موقعوں پر آپ علیہ السلام بھی اکابر صحابہ جب پیچھے نظر آتے آپ ان کو آگے بھلا لیتے آگے والوں کو پیچھے کر لیتے تو اس لئے انسان کو اس بارے میں کبھی بھی بدگمان ہی نہیں کرنی چاہیے انسان ہے نا کہتے بھئی یہ اپنوں کو آگے کر رہے ہیں مجھے پیچھے کر دیا آنے والا اگر کوئی صاحب علم ہے اہل اللہ میں سے ہے تو ان کا حق ہوتا ہے کہ ان کو آگے کر دیا جائے البتہ جو آگے اپنے بے تکلف ساتھی بیٹے ہو یا نوجوان کم عمر ہو ان کو پیچھے کیا جائے اگر ایسا آدمی جس کی آپ سے مناسبت نہیں ماحول سے مناسبت نہیں وہ گلہ شکوا کر کے مجلس سے ہی چلا جائے تو یہ بھی آداب والی زندگی ہے اور ان میں بھی خیال لکھنا چاہیے اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی فرمائیں کہ اگر کوئی مصروف آدمی ہے یعنی جس کے معمولات مصروفیت پر مشتمل ہیں تو انفرادی طور پر جان بوچ کے اس کے وقت کو ضائع کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے اور اس کو یہود کا طریقہ قرار دیا گیا وہ کیا کرتے تھے جب حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تو آپ کی مجلس سے صحابہ فائدہ اٹھاتے باتیں سامنے آتی انہوں نے اس کے لئے کیا توڑ کیا کہ آکے حضور علیہ السلام سے کہتے کہ ہمیں آپ سے بس دو منٹ بات کرنی ہے آپ فرماتے آجو اب آگئے اور آپ کے ساتھ کان میں لگ گئے بے مقصد کی لاعنی باتیں تاکہ وقت ضائع ہو جائے آپ علیہ السلام مروت میں ان کو منع بھی نہیں فرماتے صحابہ کو تکلیف بھی ہوتی لیکن آپ علیہ السلام کچھ نہیں فرمارے تو اس موقع پر اللہ پاک نے حکم ہوتا رہا انسان کا علاج بھی اس کی فطرت پر ہونا چاہیے یہ قرآن سے سمجھ میں آتا ہے فرمایا آئندہ اگر کسی کو میرے پیغمبر سے اکیلے میں مشورہ کرنا ہے الگ سے بات کرنی ہے کر لیں لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے جا کر صدقہ دے کر آئے مال خرچ کر کے آجائے اور ظاہر سی بات ہے کہ مال خرچ کرنا یہ ایمانی جذبہ چاہتا ہے یہود میں منافقین میں بخل اعلی درجے کا ہے تو جب مال کی بات آئی صدقے کی بات آئی تو ختم سب چیزیں ختم ہو گئے اب یہ تو ہوا وہ تو بھاگ گئے ان کا علاج ہوا لیکن چونکہ حکم عمومی تھا اور اس سے صحابہ اکرام جو صاحب مال تھے ان کو تو پریشانی نہیں ہوئی لیکن اکثر صحابہ جو ہے وہ تندست ہیں اب وہ بیچارے کہتے ہیں ہم کہاں سے صدقہ کریں تاکہ حضور سے مشورہ کر سکیں اب کچھ دن گزرے پھر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور یہ حکم آیا فَإِنَّ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ مقصد تم پر ممانعت نہیں تھی ان مجرمین کو بھگانا تھا وہ بھاگ گئے لہذا اگر تم میں سے کسی کے پاس صدقہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں وہ آ کر میرے پیغمبر سے بات چیت کر لیں اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ جو شخص ابھی بھی حضور علیہ السلام کے روزہ مبارکہ پر حاضری کے لیے جاتا ہے اللہ سب کو نصیب فرمائے تو وہاں جانے سے پہلے کیا کرے کچھ صدقہ کر دیں کچھ صدقہ کر دیں اور پھر حضور کی قبر مبارک پر جائے تاکہ اس سنت پر اور قرآن کے اس حکم پر ظاہری عمل ہو جائے دوسری صورت صورت الحشر ہے اس میں اللہ پاک نے تعریف فرمائی انسار کی انسار صحابہ کی کہ جن میں عیسار کا ہمدردی کا انفاق کا ایک بڑا بہترین جذبہ تھا ایسا جذبہ تھا کہ بسا اوقات کوئی مہاجر صحابی جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو کوئی ضرورت ہوتی یا بھوک کا تقاضہ ہوتا آپ علیہ السلام کسی انساری صحابی سے فرماتے کہ بھئی اپنے بھائی کو لے جا کر اس کا اکرام کر دو اب جب وہ گھر آتے اور بی بی سے پوچھتے تو وہ کہتے بھئی ایک فرد کا یا دو افراد کا کھانا ہے تو وہ کیا کرتے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اپنے اوپر اپنے اس مہاجر بھائی کو ترجیح دے دیتے اور اپنی بی بی سے کہتے تھے کہ نہیں ہم ایک دن کے قرمانی دے دیتے ہیں اور اپنے حصے کا کھانا ان کو کھلا دیتے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَ اللہ پاک فرماتے ہیں اگرچہ خود ان کی بھی ضرورت تھی ان کو بھی بھوک لگی تھی لیکن انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کا اتنا اکرام کیا اتنا خیال کیا کہ اپنی ضرورت کو دبا کر اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کر دی اب یہ تو قرمانی ہے نا دوستو آج تک ان کے تذکرے قرآن میں ہوئے ہیں انسار کی تعریف قرآن میں ہو رہی ہے اس لئے کہ اخلاص کے ساتھ قرمانی دی گئے اس لئے انسان جو بھی عمل کرے خاص طور پہ کسی کے کھانے پینے کا افطار کا سہری کا راشن کا کسی چیز کا انتظام کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے اس کا افشاہ نہ کرے آج کے لئے افشاہ کا مزاج ہے نا کہ دیا کم بتایا زیادہ دنیا دیکھ لیں مجلس جمع دیتے ہیں مجلس بٹھائی اور پھر اس میں ویڈیو کیمرے چلنے ہیں ہر ایک کی تصویر آ رہی یہ بڑی خدمت ہے دوستو انسان کی عزت نفس کا جنازہ نکال کے آج لوگ کہتے ہیں بھئی ہماری تعریف کرو اس لئے ذہنی بیداری اپنے پاس رکھیں دوستو اصحاب ایمان جو اہل ایمان ہیں حضور علیہ السلام کی جو امت ہے ان کے لئے دین کے ہر شعبے پر عمل کی ایک ترتیب ہے ہم خرچ کریں تو کس طرح فرمائے ایسا خرچو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے کہ کیا دیا ہے تیسری صورت وہ صورت الممتحنہ ہے اس میں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر سے فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کا تقاضہ کریں کہ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں تو آپ بیعت کر لیں ان کو لیکن آپ ان پر شرط لگا دیں شرائط اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا قتل نہیں ہوگا بدکاری نہیں ہوگی چوری نہیں ہوگی بہتان نہیں ہوگا اس لیے جو ہمارے ہاتھ تصوف میں جب بیعت و سلوک کا سلسلہ ہے تو اب تو یہ کلمات جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ترغیب کے طور پر پڑھائے جاتے ہیں کہ بھئی میں توبہ کرتا ہوں اس سے اس سے اس سے لیکن پہلے ترتیب اور طریقہ کیا تھا کہ یہ کلمات ترغیبی نہیں تھے یہ بطور شرط کے تھے کہ بھئی بیعت ہونا ہے تو یہ شرط لگے گی آپ پہ کہ پھر آپ یہ یہ نہیں کریں گے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم کمزوریوں کا زمانہ ہے اب انسان کمزور ہے عمال میں سستی ہے تو اب بھزر کا کابر بڑے حضرات کہتے ہیں کہ بھئی انسان ترغیب دے لیکن یہ کہ سلسلے کو چلا ہے بہرحال بیعت و تصوف اور سلوک یہ قرآن سے ثابت ہے آپ حضرات سورہ ممتحنہ کی آخری دو آیات پڑھے اس میں بیعت سلوک کا ہی تصوف اس میں یہ بات سلقان اس کا سلسل سے اقلار کرتے ہیں یعنی اس چیز کی کوئی حسدیت نہیں کوئی حقیقت نہیں کوئی فائدہ نہیں اگر حقیقت نہیں ہے تو اللہ پاک کے کلام میں آیت کیوں موجود ہے اس کے بعد سورت الصف ہے اس سورت میں خوشخبری دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ میرے بعد اب ایک آخری پیغمبر آئیں گے آخری پیغمبر اور ان کا نام بھی بتایا عیسیٰ علیہ السلام نے نام بتایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اب جو میرے بعد پیغمبر آئے گا اس کا نام وہ احمد ہوگا تو حضور علیہ السلام پر ایمان لانا یہ ضروری ہے ورنہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا امت ہوں آج عیسائی دنیا کیا دعویٰ کرتی ہے کہ ہم عیسائی ہیں ان کا یہ دعویٰ اس لئے غلط اور جھوٹا ہے کہ اگر عیسائی سچے ہیں اپنے دعویٰ عیسائیت میں تو عیسیٰ علیہ السلام تو خوشخبری دے کر گئے کہ میرے بعد کون آنے والے آخری پیغمبر آنے والے اب جو عیسائی اپنے پیغمبر کی بشارت کو نہیں مانتا اور حضور علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتا تو در حقیقت یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں رکھتا اگر رکھتا تو ان کی بات کو مان لیتا اس لئے دنیا عیسائیت کا اللہ کے آخری پیغمبر سے انکار کرنا پہلے اپنے پیغمبر سے انکار کہ ان کی بات کو قبول نہیں کیا اس کے بعد سورة الجمعہ ہے اور اس سورت میں جمعہ کی فرضیت کا ذکر ہے اور اللہ پاک نے فرمایا اس دن کی فضیلت کو اور اس نماز کی اہمیت کو کہ جب جمعہ کی نماز کے لئے آزان ہو جائے تو تمہیں تین کام کرنے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فَسْعَوْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ دوڑ کر جانا ہے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر فَسْعَوْ سعی کا جو لفظ آئے ہے سعی کہتے ہیں دوستو کوشش کرنے کو دوڑ کر کسی چیز کی طرف جانے تو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز اور باقی نمازوں میں فرق ہے جمعہ کا جو احتمام ہے وہ باقی نمازوں سے الگ ہے دوستو جب ہی تو غسل ہے اور رہے کپڑے ہیں اور خوشبو ہے اور وقت سے پہلے پہنچنے کی ترغیب ہے اس لئے کہ اس میں سعی کا حکم ہے دوسرا فرمائے وَزَرُ الْبَيْعَ اور جب آزان ہو جائے تو پھر خرید و فروق کو چھوڑ دو پھر کاروبار نہیں ہو سکتا جائز نہیں ہے پھر خرید و فروق وہ منع ہو جائے گے اور تیسرا فرمائے وَزْكُرُ اللَّهُ اب کیا کرو اب آ کر اللہ پاک کے ذکر میں لگ جاؤ یعنی کہ وقت سے پہلے تو مسجد آ گئے ہیں لیکن وہاں بیٹھ کر جو ہے میں نے مجلس جمع دی اور بات چیت ہو رہی ہے یا موبائل کے اندر میں کھیلنا شروع ہو گیا یا آ کر یہاں پر جائے وہ لیڑ گیا چلو بھئی باقی آرام یہاں پورا کر لے یہ مقصد نہیں ہے دوست فَسْكُرُ اللَّهُ جلدی مسجد پہنچنے کے بعد پھر اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے تو جمعے کے دن کا بارحال بہت بڑا احترام ہے اس کے بعد سورة المنافقون ہے اس میں اللہ پاک نے منافقین کی مذمت فرمائی ان کی نکیر فرمائی اور ان کی ایک پست اور گھٹیاں سوچ کو ذکر کیا وہ سوچ کیا تھی ان کے نزدیک ہر چیز کا دار و مدار مادیت سے تھا مادیت دنیا کی چیزوں سے کہ اگر کسی سے دنیا روک دی جائے تو بس یہ سیدھا ہو جائے گا بات کو سمجھے دوست اب بہت سارے صحابہ ایسے تھے جو بیچارے فقرہ تھے تندست تھے اجرت کر کے آئے تھے تو مدینہ منورہ کے جو متمول لوگ تھے وہ ان کی خدمت کرتے تھے اور اس کو سعادت سمجھتے تھے یہ بات منافقین پر بڑی بوجھ ہوتی تھی کہ بھئی ان کی کیوں اتنی خدمت کرنے ہیں اور سب جڑ کر بیٹھے ہوئے تو ایک دن ایک مجلس میں کسی بات پر بحث ہو گئی انسار مدینہ کی اور مہاجرین مکہ کی کسی بات پر علج گئے اب یہ جو منافقین تھے چونکہ یہ رہتے تو مدینہ میں تھے تو یہ انسار کی سائٹ پر ہو گئے اور ان سے کہا کہ بھئی ہم تو سب ایک ہے ایک شہر کے ایک مدینہ والے اور ان سے کہا کہ وجہ یہ ہے آج یہ تم سے اس لئے مو چلا رہے ہیں زبان چلا رہے ہیں کہ تم اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہو لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ آج تم ان پر خرچہ پانی بند کر دو حتی ینفضو یہ سب بھاگ جائیں گے یعنی یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ یہ تندس صحابہ حضور سے اس لئے جڑے بیں کہ ان کے خرچے کی ذمہ داری تم نے اٹھائی ہو اللہ پاک نے ان کی نفی فرمائے اور کہا کہ رزق دینے والے انسان نہیں ہیں رزق تو میں دے رہا ہوں یہ تو سعادت ہے ان کی کہ ان کے حصے میں یہ خدمت آگئی اس لئے بعض دفعہ شیطان انسان کے ذہن کو خراب کرتا ہے اور انسان سے کہتا ہے کہ بھئی یہ تو آپ چونکہ اس معاملے میں اس شعبے میں اس سلسلے میں مال خرچ کر رہے ہیں تو کام چل رہا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کام ہی نہیں ہوتا یعنی یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے تو یہ ایک ذہنی فتنہ ہے دوستوں اس سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا چاہئے اس لئے کہ اللہ کا دین یہ یاد رکھیں قیامت تک اللہ کا دین کسی انسان کا محتاج نہیں اگر انسان کا محتاج ہوتا تو کب کا مٹ چکا ہوتا ختم ہو چکا ہوتا لیکن اللہ پاک نے ذمہ داری لی ہے یہ قیامت تک چلے گا اس کے بعد سورہ تغابن ہے اس صورت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کا دن جو آنے والا ہے یہ ایک حسرت والا دن حسرت والا حسرت والا کیوں دن ہے فرمایا اس لئے کہ کافر نے تو کفر کیا ایمان قبول نہیں کیا جب جہنم اور جہنم کے عذاب کو دیکھے گا تو حسرت کرے گا لیکن ایمان والے بھی حسرت کریں گے کس چیز پر اپنے اعمال کی کمی پر اس لئے کہ اس دن جب پتا چلے گا کہ ایک تسبیح کے بدلے میں جنت کے اتنے اتنے بڑے مقامات مل رہے ہیں مجھ میں اور اوپر والے میں ایک سبحان اللہ کا فرق ہے وہ اوپر چلا گیا تو حسرت کرے گا ہائے دنیا میں کتنے موقع تھے میرے پاس کہ میں سبحان اللہ کہہ سکتا تھا الحمدللہ کہہ سکتا تھا اللہ اکبر کہہ سکتا تھا لا الہ الا اللہ کہہ سکتا تھا وہ میں نے ضائع کر دیا آج جنت کے ان درجات علیہ سے میں محروم ہو گیا اس لئے میرے محترم دوستو بزرگو اس زندگی میں انسان کو جتنا موقع ملے اس وقت کو قیمتی بنائیں اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں ہر وقت لگا رہے ہیں اس کے بعد سورة الطلاق ہے اس سورة الطلاق میں اللہ پاک نے دو باتیں ذکر فرمائیں اور بڑی اہم اور قیمتی باتیں اور اس پر بڑے انعامات ایک بات یہ فرمائیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ دوسری فرمائیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ یہ دو چیزیں تقویٰ اور توقل تقویٰ توکل تقویٰ اللہ کا خوف توقل اللہ پہ بھروسہ بات سمجھے تقویٰ کیا ہے اللہ کا خوف ہے توقل کیا ہے اللہ پہ بھروسہ یہ دو صفات جب کسی بندے میں آ جائے اللہ کیا فرمائے جو تقویٰ اختیار کرے گا يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا ہم اس بندے کے راستے کھول دیں گے راستے کھول دیں گے آج جو شکایت ہے نا کہ میرے راستے بند ہو جاتے ہیں کام کرتا ہوں محنت کرتا ہوں راستے بند ہو جاتے ہیں تقویٰ اختیار کر لو پرہیزگاری والی زندگی اختیار کر لو راستے کھول دوں گا اور جو توقل کرے گا فرمائے فَهُوَ حَسْو اس کے لیے انعام یہ کہ اللہ کی ذات اس کے لیے کافی ہو جائے گا اس کے کام اللہ بنانا شروع کر دیں گا کتنے بڑا انعامات آخری صورت وہ صورت تحریم ہے اور اس صورت میں اللہ پاک نے اس امت کے ہر عاقل بالغ مرد عورت کو ایک مسئولیت کا احساس دلائے مسئولیت کہا جاتا ہے ذمہ داری کو کہ ہر فرد ذمہ دار ہے اس امت کا کس چیز کا ذمہ دار ہے فرمائے قُوْ انفُسَكُمْ وَآَهْلِكُمْ نَعْرَا کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے گا صرف اپنی ذات تک کوشش کر لینا یہ ایمان کے تقاضے پر پورا عمل کرنا نہیں ہے دوست اللہ پاک نے یہ مسئولیت رکھی ہے کہ تم اپنی آل اولاد کی گھر والوں کی بھی فکر کرو گے ایک انسان کہہ جی میں تو آتا ہوں میں تو جڑتا ہوں میں تو صفحہ اول کا نمازی ہوں میں خود پوری کوشش کر رہا ہوں لیکن گھر کا پوچھتا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کس راستے پہ ہے کس رخ پر ہے کیا کر رہے ہیں کیا پہن رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں نہیں تو یہ قیامت کے دن پوچھ ہو گئے انسان اپنی کوشش کرے گا اور یہ بات یاد رکھیں کہ مسئولیت کا مطلب ہے ذمہ داری کوشش کے مقدر نتیجے پر نہیں یہ کہے کہ جی میں تو پوری جان لگا رہا ہوں وہ پھر بھی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا اور یہ کہا جائے کہ نہیں تمہیں تو پکڑا جائے گا ایسا نہیں اگر میں نے کوشش پوری کر لی اپنے اور ان پر پورا زور لگایا پھر اگر وہ نہ آئے تو پھر بڑو کی ذمہ داری یہاں پہ ساقط ہو جاتی ہے دوست تو بہرحال گھر بار کی فکر کرنا اہل خانہ کی دینی اصلاحی اور صحیح تربیت کرنا یہ بھی اس امت کے ذمہ لازم ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی تفیق نصیب فرمائے